تاریخوں کے پہیے پر سوار پرانے سال کے نکلنے کے ساتھ ہی نئے سال نے دستک دے دی ہے ساتھ ہی یہ قیاس لگا جانے لگے ہیں کہ یہ سال کس کو کیا دے گا بدپردیش کی سیاست کے لحاظ سے جا کر دیکھیں تو یہاں پر موجودہ سال سے نہ تو امید رکھنے والوں کی کمی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جس کے لیے دو ہزار بیس کم چنوٹی بھرا ہو ستہ پکش کانگریس سے لے کر بپکشی دل بی جے پی تک کے لیے دو ہزار بیس امیدوں اور چنوٹی کے چولے میں لپٹا ہوا نظار آ رہا ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ کون سی چنوٹیاں بی جے پی اور کانگریس کے ساتھ سرکار کا انتظار کر رہی ہیں دو ہزار بیس کا سال مدپردیش سرکار اور سیاست کے لیے چنوٹی بھرا ہے سرکار کے سامنے اپنے وچنوں کو عملی جامعہ پہنانے کی چنوٹی ہے سی ایم نات کو سرکار اور سنگٹھن کو اور مضبوطی دینا ہوگی راج سبہ چناؤں میں پرکتیاشی چین بھی دونوں دلوں کے لیے چنوٹی ہے تیسری سیٹ پر سمبھاوت چناؤں بھی دونوں دلوں کی طاقت کی پریکشہ لے گا بی جے پی اور کانگریس کے لیے چنوٹی پورن رہے گا نگری نکای چناؤں جورہ ویدھان سبہ اپ چناؤں میں بھی داؤں پر لگے گی دونوں دلوں کی ساخ نئے سال میں کانگریس کے سامنے سنگٹھن کو گڑھنے اور پڑھنے کی چنوٹی بی جے پی کو بکھراو سے نکل کر سشکت ویپکش کی بھومی کا نبھانی ہوگی 2020 نیا سال مدیپردیس کے لیے سمبھاوناوں سے بھرا ہوا سال ہوگا نئے نئے سوگاتیں ملیں گی پچاس ہزار سے زیادہ سرکاری پدوں پر بھرتی کی جائے گی ساتھی عودیوگی کرن ہوگا اور نئے نئے کام ہوں گے ہمیں پورا امید ہے کہ ستھانی نکایوں کے چناؤں ہوں یا پھر جورہ کا آگامی بیدھان سباب چناؤں ہوں دونوں ہی جگہ جنتہ کانگریس کا ساتھ دے گی کانگریس کی سرکار بننے کے بعد سے ہی چار مہینے پانچ مہینے میں مولمبہ اتر گیا اصلیت سامنے آگئی لوگ سباب چناؤں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ کانگریس کدھر جانے والی ہے اور اس تھانی نکای چناؤں میں بھی یہ ٹرینڈ برقرار رہے گا کانگریس کی بروادی کے دن 2020 میں شروع ہو چکے ہیں کل ملا کر نیا سال چناؤں کا چولہ اڑھے مدبردیش کی سرکار اور سیاست کا انتظار کر رہا ہے اور اس چناؤں کا کون کیسے سامنا کرتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا نیوز پر ڈیسک نمسکار میں ہوں منوز سینی اور آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے آج کا مدہ ہے نیا سال نئی چناؤں نیا سال کا ایک دن بیچ چکا ہے اور ہمیں لگتا نئی سال کی کھماری بھی اتر چکی ہوگی لیکن اب وقت چناؤں کا ہے دونوں ہی پارٹیوں کے سامنے کافی ساری چناؤں جیسا ہم جکر کر رہے تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس کے سامنے بڑی چناؤں آنے والی ہے کیونکہ جو بچن آپ نے دیئے تھے ان بچنوں کو پورا کرنا اور سرکار کا ایسا ماننا ہے کہ 365 دن میں قریب قریب 365 بچنوں پر کام کیا گیا ہے کچھ کام آگے بڑھے بھی لیکن پھر وہی سرکار کسانوں کی کرج مافی کی بات کرتی ہے ایک دوسرے دور کا جو کرج ماف کیا جانا تھا اس کی طرف سرکار آگے بڑھ گئی ہے لیکن سب کو پتا ہے جیسا سرکار بار بار کہہ رہی ہے پھر سے ایک بار بھاری بھرکم راسی لینا پڑی ہے ادھاری کے بطول لینی پڑی ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کے سامنے چناؤں بہت ہیں اور ان کو کرنا اس کے لئے ایک بڑے بجٹ کی آوچ سکتا ہے پر بجٹ آئے گا کہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ پہلی دفع ہے جب نیلامی ہوئی کھدانوں کی تو اس میں پیسہ بڑھ کر ملا ہے سرکار کو لیکن کچھ خدانے ایسی ہیں جن کی نیلامی ہی نہیں ہو سکی ابھی نیلامی ہونا باقی ہے اس کے علاوہ بجٹ کے بطور کچھ اور چیزیں ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ سرکار راجس جٹانے میں لگی ہوئی ہے لیکن جس چناؤں کیوں کا سامنے کرنا ہے جو بچن آپ نے کہے ہیں ان بچنوں کو پورا کرنا ابھی بھی ایک چناؤں کی رہے گا دوہزار بیس میں بھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی بھی کم نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی اندر کھانوں کی خبروں کو ہم دیکھیں تو ابھی تک نیا دیکھش تیہ نہیں ہو پایا کی آکر کون ہوگا اپنے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا نیا دیکھش سرکار تیہ نہیں ماپ کری گا سنگٹن تیہ نہیں کر پایا اور کس طرح سے سنگٹن الگ الگ دھڑوں میں بٹا نظر آ رہا ہے وہ بھی ایک بڑی چناؤتی ہے اور یہ چناؤتی کا سامنا نگری نکاح چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا چلی یہ ہمارا مددہ ہے میرے ساتھ تین میمان جوڑ رہے ہیں بریشت پتکار ہے کلابان چندرکر جی ان کا سوگت کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر پور بیدھائک سیلیند پیدھان جی ہے ان کا بھی سوگت کرتا ہوں اور آنند میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں کانگریس کی یوبا نیتا ہے پروکتہ ہے میں ان کا بھی سوگت کرتا ہوں چونکہ بات سرکار کے سامنے سب سے بڑی چناؤتیوں کی ہے تو میں سیدھے پہلے آنند کے پاس ہی چلوں گا آنند سرکار آپ کی ہے مددہ پردیس میں اور ٹونٹی ٹونٹی کی تیاری ہے خوب جکھ ہوتا ہے جب ٹونٹی ٹونٹی میچ کی اور لوگ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ اس سال جو دو ہزار بیس ہے بیس سو بیس ہے اس میں بھی بہی ٹونٹی ٹونٹی کی طرح سرکار کو کھلنا پڑے گا کیسا دیکھ رہے ہیں اور کیا چناؤتی ہے جی بلکل پندرہ سالوں کے ایک جو بھارتی جنتہ پارٹی اور شیورا شنگ چوہان کی جو سرکار تھی اس سرکار میں انہوں نے رینم کرتوا گھرتم پیویت والی جو ایک ہماری بھارتی درشن کی کہاوت ہے چاروات کے درشن کو چریتارت کرتے ہوئے جو پندرہ سال شاشن کیا اس میں خالی کھ جانا جو دیا اس کے بعد مدھے پردیش میں ایک دور درشتی اور وزنری سرکار کا آگمن دوہجار اٹھارہ میں ہوا ہے اور اس کو کیول میں یہ کہنے بھر کے لیے نہیں بول رہا ہوں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ پچھلے ایک سال میں ہماری سرکار نے 365 وچن جو ہیں ماننی کملنات جی کے نترت میں پورے کیے ہیں جیسے ابھی 17 تاریخ کو 17 دسمبر کو ہم نے ایک ورش پورا کیا سرکار کا تو اس میں اس دن انہوں نے ایک وزن ڈاکیومنٹ آدھاریت ایک پستک کا ویموچن کیا ہے تو ہم کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ اس بار بھی 2020 ہی کھیلنا ہے تو ہم بہت جلد بہت کڑے فیصلے لیتے جا رہے ہیں ایک کانون اور ویوستہ کی اب جو اسطحیتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے مافیاوں پر کاروائی چاہے وہ جمین مافیا ہو چاہے وہ کسی اور شیطر کے مافیاں ہو شدھ کھان پان کی چیزیں ہیں ان کے لیے جو آندولن ہیں تو ہم لگاتار جو ہیں عام جنتہ کو جن چیزوں سے آسانی ہوتی ہے جیون جینے میں ان کی ڈیلیوری کے لیے لگے ہوئے ہیں جیسے کرج مافی کا دوسرا چرن آپ دیکھ رہے ہیں ہاں کچھ چنوتیاں ہمارے سامنے ہیں جیسے خالی کھجانے کی بات ہم کر رہے ہیں لگاتار لیکن ہر چیز کے لیے ہم ایک نیتی کے تحت چل رہے ہیں آپ نے خود نے ذکر کیا کہ مدھے پردیش میں خدانوں کی نیلامی شروع ہوئی ہے تو جو کام پہلے نہیں ہو پا ہے ان کاموں سے ہم شروع کر رہے ہیں ابھی بیس جنوری کو ہم لگ بھگ اسی ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ نئی بھرتیاں نکالنے کی جو تیاری کر رہے ہیں سرکار کے اس طرح پر تو یوہ بیروجگاری کا سنکٹ مدھے پردیش لمبے سمیں سے جھیل رہا ہے اور اس سنکٹ سے نجات دلانے کی کہیں نہ کہیں یہ کوشش ہے پھر مدھے پردیش کے یوہوں کو ستر پتیشت روجگار دینے کی کوشش ہے آدیواسی جو ہمارے وکاس کھنڈ ہیں اس میں نواسی وکاس کھنڈوں میں مدد یوجنہ کے مادھیم سے سب سے بڑی یوجنہ جو ہے اتنے سالوں سے ہمیں بتایا گیا کہ سی ایفل لگا لیجئے تو بجلی کم خرچ ہوگی لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ جب آپ اندرہ گرہ جوتی یوجنہ لاتے ہیں تو بجلی کا بل جرور کم ہوتا ہے کبھی سی ایفل سے بجلی کا بل کم نہیں ہوا ستمبر میں جب ایک ستمبر کو ہم نے وہ یوجنہ لاغو کی تو پورے مدھے پردیش میں جو سو یونٹ تک بجلی جلا رہے ہیں ان کے بل سو روپے سے کم آ رہے ہیں کیا آپ نے کبھی پچھلے سمیں میں ایسا محسوس کیا تھا تو اس طرح سے بہت لمبے ہمارے سامنے چنوتیاں تھی ان چنوتیوں سے دھیرے دھیرے پار پائیں گے اور ہمیں بہت امید ہے لیکن آنند آپ نے جکر اس بات کا بھی آپ نے بھی کیا میں نے بھی کہا کہ آپ کا خجانہ کھالی ہے جیسا آپ لگاتار کہتے رہے ہیں کہ 15 سال میں ہمیں خجانہ کھالی ملا پھر یہ اتنے بچنوں کو کرنا کہ آپ کو لگ رہا ہے آکر خجانہ بھرے گا کیسے حالانکہ آپ لوگوں نے پریاس کی ہے جی خجانہ بھرنے کے لیے لگاتار کوشش کی جاری ہے سرکار بہت سارے معاملوں میں متویتہ سے بھی کام لے رہی ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار فجول کے وگیاپنوں پر بہت زیادہ کھرچ نہیں کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ہورڈنگ اور اس کو لے کر ایک پالیسی بنائی تاکہ پورے سہروں میں جو لگاتار ہورڈنگ لگا کر یا تیار درگھٹناوں پر ایک لگاتار ہو رہی ہیں تو ان پر روک لگی ایسی متویتہ ہے اور زمینی اس طرح پر کام کرنے کی ہماری یوجنہ ہے اس لیے ہم اس پوری امید میں ہیں اور پانچ سالوں کا چونکہ وچن پتر ہے تو پانچ سال ہوتے ہوتے ہمیں امید ہے کہ گھوشنا پتر پر کام ہو جائے گا چلیے ہم لوٹنگے آپ پاس اور بھی سوال رہے ہیں سیلن جی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیا چنوٹی دیکھ رہے ہیں مدی پی دیس میں ایک تو یہ کہ جیسا ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ انوک جی ایسا کہہ رہے تھے بھارتی آپ کے میڈیا پروبھاری ہیں کہ سرکار نے خجانہ کھالی کر دیا سرکار معاف کری گا سرکار نے جس طرح کی استطیعہ نرمیت کر دی ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی میں ایک دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں لیکن بی جی پی خود کے سامنے بڑی چنوٹیاں ہیں ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ آپ کے ادھیکش کون ہوگا چناؤ ہوئے منڈلوں کے اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ نئے سال سے پہلے ادھیکش مل جائے گا بہت جگہ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جس ایک جھٹتا کا پرچے بی جی پی دیتی تھی وہ اب نظر نہیں آئے کہ آپ نے بہت اچھی بات کری کہ ہمارا ردیش اندیش پندرہ دسمبر تک گھوشت ہونہ تھا اور وہ گھوشت نے ہوا پر آپ نے یہ نہیں کہا ان کا سالور سے ردیش اندیش کا آخر پتا نہیں ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا ہے question یہ کہ ہم پہ تو آپ تلوار کی دھار پہ چلنے جیسی کی وہ بولے ادھگ ماس ہو گیا تو کیا ہو گیا خراب دن آ گیا تو کیا ہو گیا جیسے مہاراست میں انہوں نے اچھے دن بھی آپ کے سام ہم سامنے ہی کہا اچھے دن آنے والے ہیں خراب دن جیسے مہاراست میں انہوں نے خراب دن میں ہی سرکار بنا لی وہ لے کہ چھوٹ نہیں جائے گا لی تو ٹھیک ہے دوسرا 2020 میں جو ڈیو ہوتا نا جو بال ٹرننگ بند کر دیتی ہے وہ ڈیو ان کے ہاں لگا ہوئے بھرشتہ شار کا جی آپ اکبار میں پڑھتے ہوں گے ہم بھی پڑھتے ہیں جی ایک منتری دوسرے پہ کیچڑو چالتے ہیں تو وہ ڈیو ہے کہ بال کی ٹرننگ ہی ختم ہو گئی ہے اب ماننی کمال ناج جی پندرہ سال کا اور کیا اب خجانہ خالی ٹھیک ہے ان کو پندرہ سال کا خجانہ چاہیے تھا کہ ایک سال کے خجانے سے یہ وقاص کریں گے ایسا ہے ایک سال پورا ہو گیا نیا سال اب شروع ہو گیا یہ کیا پندرہ سال کے خجانے پر نجر رکھے ہوئے ہیں کہ اپنا وقاص اپنا خرچہ خود کریں گے اور پھر ایسے ہی ہے دو لاک کرجہ ہر کسان کا معاف ہوئی گیا ہے ہر بے روجگار کو بھتتہ ملینے ملنے ہی لگا ہے اور کتنا ہم آرے اوپر تو بڑے آروپ لگایا تھے بے روجگاری کا ان کی روجگار کتنے بڑے یہ اس کا کوئی سٹیٹسٹکس نکالیں اب تین ہزار گوشہ لائے وہ تو کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے نویس کا جو انتظام کیا سرکار نے اس کے ساتھ تک پڑھنا مانا شروع ہو گیا ہے روجگار بڑھنے والے ہیں مدرد بڑھنے والے ہیں وہ تو کل تو چھوڑوی کا چاند ہو جائے گا وہ ہی کہہ رہے نا پھر کوششن یہ ہے کہ بولنا کتنا اچھا لگتا ہے اور ڈیبیٹ میں برشتہ چار ان کے اب وہ ہنی ٹرےپ اور ویابم اور کیا کیا یہ جانچ کر رہے تھے اور جس نے ایک تھی جس کا نام شروع میں آیا تھا اس کا تو چالان میں نام ہی گائے ہو گیا ایف آئی آر میں تھا اور وہ جو ایک کروڑ رشوت دی ہے آئی ایس نے اس کا نام بھی کھولا نہیں ہے اب کوششن ہے کہ وہ ٹی آئی جو چھترپور کا جس نے صلاح دی تھی جی وہ بھی ان کو اس میں چالان میں اس کا نام کھولنے کی جورت نہیں وہ ایسا کہہ رہی ہے وہی منی ٹرےپ ہے کہ منی ٹرےپ شروع ہو گیا مطلعہ یہ ہنی ہنی نکال لیں لیں گے اور ٹریپی ٹرےپ رہن دیں گے ارے بھائی آپ نے تو بہت اچھے اچھے گھپلے پکڑے ہیں کسی ایک کو تو لٹکتے ہوئے دیکھیں ہم بھی تو دیکھیں کون نے بھاری بھرستہ چار کیا وہ ٹینڈر وینڈر گھوٹالا اور بڑی کوالیٹی آف دا ایڈمسٹریشن اور مینجمنٹ گرو اتنا اچھا مینجمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائیہ وہ سندھیا جی باہر رہے ہیں اچھا بی جے پی کا مینجمنٹ کیوں بھی کر رہے ہو بی جے پی کا کوئی مینجمنٹ نہیں بھی کھڑا آپ دیکھ نہیں رہے ہائے کر رہے ان کی ایسی اے اور ان پی آر پہ پرول ہم نہیں ہون دیں گے ارے آپ آپ کو کرنا کیا کیا پاسپورٹ سبجیکٹ آگیا کیا بدھ پیدیس آپ یہی پر چلے گئے بدھ پیدیس میں سب بھائی یہی تو بول رہے نا کہ ہم تو آدھش شتیان نرمیت کر رہے ہیں اور پر اگر کوئی پاکستان سے آکے رہنے لگے گا تو ہم اس کو چیک نہیں ہون دیں گے نہیں تو بھائی کوشش نہیں کہ ووٹ خراب ہو جا گا نہیں دیں گے ایسا کس نے بولا کہ پاکستان سے بینہ چیک کیے ہم بلوالیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ بھارت کے 100 لوگ بیروج گار ہو رہے ہیں تو اس ہندو بیروج گار ہو رہے ہیں آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہم پہلے 20 ہٹھا دولے جو جو گوڑ گری ہوئی ہے آپ لوگ نے جن کو بھر دیا بینہ گنتی کے آندو چھے آپ کی سرکار ہے ہم ہم چھے سال رہی ہے چھے سال میں جو بھرا گئے چھے چھپن سال چھپن سینہ بہت ساری چیز مد پیدیس میں کیا دیکھ رہے ہیں آکر یہ چلتا رہے گا کیندر کی طرف ہم جاتے تو دوسری طرف بھی انگلی اٹھنا شروع ہو جائے گی لیکن سوال یہ ہے کی مد پیدیس میں سرکار کے سامنے باستب میں کام کے ساتھ چنوٹیاں بھی ہے سرکار اور بیٹھی دلوں کی بات 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 کروں گا پہلے تو میں سماج میں چنوٹیاں کھڑی ہوئی ہے جی اس پر آپ کا دھانا کرشت کرونا چاہوں گا درشغو کا دھانا کرشت کرانا چاہوں گا پریہ ورن کی ستھی بہت خراب ہوتی جا رہی مانک اس طرح پر جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی ہے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدد پردیس کے ان ورس کی اپی اچھا گھوشت کیا گیا تاپ مان بہت جیرو تک پہنچ گئی ایک ڈگری تک پہنچ گئی تو مجھے لگتا ہے یہ سب بڑی چنوتی ہیں یدی سرکار یا جو جمعی دار لوگ ہیں ہم جیسے لوگ سماج کے بارے میں سوچنے والے آپ جیسے لوگ یدی اس بارے میں ویچار نہیں کریں گے چنتن نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں پریہ ورن کی حالت اور خراب ہوگی ہے اور اس کے ہم کو اس ورز کرنا چاہیے دوسری مہت پر بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کی یو میں اس ٹیس کی پیدا ہو رہی ہے اور سرکار کے ساتھ سماج کو بھی اس دیسہ میں سوچنے کی بہت ضرورت ہے لگ ایسے کاموں کے اگر سر ہو رہے ہیں جس کو ہم بہتر اور اچھا سماج میں نہیں دیکھتے سماج میں اچھے کام کے روپ میں نہیں دیکھتے لگاتار نشے کی اور بڑھ رہے ہیں اس پر نیانترن کرنے کے لیے بہت ضروری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں تو بیرودگاری کا در آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بڑھ رہی آئے ہیں اپراد لگاتار بڑھ رہے ہیں ہمارے سماج میں بلتکار کی ستیوں کے بارے میں بہت گمبیر چنتن کرنے کی ضرورت ہے ان سب پر ہم کو چنتن کرنی پڑے گی رہی بات راجنیت این وچنوں کو جیسا کی آپ نے کہ تین سو ساٹھ وچن پورے ایسا سرکار کا دعویٰ سرکار کا بھی دعویٰ تھا پچھلے 17 دیشمبر کو سرکار کی طرف سرکار کی طرف سے بات رکھی گئی تھی یہ سب 10 15 کو چھوڑ دو تو سارے وعدے وہ ہیں جس ابھی جو وعدے پورے نہیں کی رہے ہیں 990 میں سے 365 گھت آدے تو باقی وعدے جو باقی ہیں ان کے لیے بہت بڑے دھن راسی کی ضرورت ہوگی اور ابھی سرکار نے پھر سے پرستاؤ رکھا کہ 10 000 روپیہ بجار سے لن لیں گے تو مجھے لگتا ہے جب سرکار اپنی آرثی کسیتی کو مجبوط نہیں کرے گی تب تک یہ سمبھاؤ نہیں ہے کہ وہ ان وچنوں کو پورا کر سکے اور اس کے لیے جیسا کہ آنند جی جکر کر رہے تھے کچھ معاملے میں بڑھتی جاری صرف جاپن نہیں دینے سے بیتویتہ نہیں ہوتی ایسے کھرچے آج بھی ہیں ایک ایک آئیے سب سر کے گھر میں دس گاڑیاں ہیں پچیس پچیس کرمچاری ہیں ایک ایک نگم اور نکائے میں جو کھرچے ہو رہے ہیں اس پر نیانترن کیجئے یہ سب نیانترن نہیں ہو پا رہا ایک ایک آئیوزن میں چاہے وہ سانسکرٹک آئیوزن ہو چاہے کسی طرح کے آئیوزن لاکھوں کڑو روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پر نیانترن رکھنا چاہیے اور بیتویتہ تو بھرت نہیں چاہیے سانت میں آپ نئے ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں صرف اس لیے نہیں لگا رہے ہیں نئے ٹیکس لگائیں گے سیدھے سیدھے گھرے میں کھڑے ہو جائیں گے پہلے سے زیادہ ٹیکس لوگ دے رہے ہیں آنند اور دوسری مہت پون بات میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو تیسرا اپنے پاس بڑا سنسادہ نے آئے بڑھانے کا سنسکاری سرکاری سنسادنوں کہا ہے جیسا کہ آنند جیم نے جکر کیا آپ نے بھی جکر کیا کہ مینرالز کو لے مائننگ کو لے کر نئے ٹھیکے میں بہت بڑی دھنراسی کو ملنے جا رہی ہے لیکن مجھے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پیٹرول پر ویٹ بڑھا دیا پر ویٹ بڑھا دیا جنسوں جو آپ کے اوپر سیدھا پر پڑے گا تو یہ چنوٹیاں بھی ہیں راجنیتک چنوٹیاں جو چناؤ کا آپ نے جکر کیا وہ بھی چنوٹیاں ہیں اور چنوٹیاں اور ایک لمبی فیرست ہمارے سامنے کھڑی ہو جائی یہ ہم جکر کرنے تو مجھے لگ رہا ایک گھنٹا ایسی نے بتائی ہیں ان چنوٹیوں کے پرتی سرکار سجگ ہے اور گمبیر ہے سنجے گاندھی پریابرن مشن ہو یا بھوپال کو شیطل کرنے کے لیے شیطل بھوپال اپنا بھوپال ابھیان ہم لوگ چوم آسے میں دیکھ چکے ہیں تو اس طرح کی چنوٹیوں سے پار پانے کے لیے لگاتار کوشش ہو رہی ہے دوسرا جو پیٹرول پدارتھوں پر ویٹ کا ماملہ ہے اس کو دو طرح سے آپ کو دیکھ نا ہو گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جو جی ایس ٹی ریبیٹ ہے اس کا ہی لگ بھگ 32 زار کروڑ روپیہ کے اندر سرکار کے پاس ہمارا بھی رکھا ہوا دے نہیں رہے ہیں لگاتار اس سنبھن میں بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک چنوٹی ہے کہ سرکار پیسہ نہیں دی رہے چاہوں گا چنوٹی سرکار کے لیول پر ہے اور اس سنبھن میں جب بھارتی جنتہ پارٹی سے بات کی جائے تو ان پر بھی ہم ہوئی اُلٹا راج سرکار ہیں ان کے راج سوپر بھار آ گیا ان میں کمی آ گئی کر سنگرہ میں تو اس طرح کی چنوٹیاں ہیں لیکن آپ دیکھئے گا دھیرے دھیرے جو ہے ان چیزوں کا جو ہمیں ویراثت میں چنوٹیاں ملی ہیں جو ویراثت میں سمسیائیں ملی ہیں ان چونکہ مدھے پردیس کی سرکار کی نیت پر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مدھے پردیس کی سرکار کی کمان جو ہے ایک ایسے وزنری ہاتھوں میں ہیں جنہوں نے لگاتار 1980 میں چھندوارہ پہنچے تھے تو چھندوارہ میں وکاس کا نام و نشان نہیں تھا اور ہمارے نیتا کے عادت ہے اور اس عادت کے ساتھ مدھے پردیس سے جیسے مافیا کے کارن مہلائیں سڑک پر رات میں نہیں نکل سکتی تھی تو اس مافیا راج کی بجائے جنت میں اور لوگوں میں مافیا میں پولیس کا بھائے پیدا کرنے کے لیے کاروائی کی جنہوں نے پندرہ کو پورا تو کیا ہے یہ تو مانن کے لیے ہم تو سب مان رہے ہیں کہ ہیل اسٹیشن پہ نیو یئر منا رہے ہیں اور چنتہ ان کو ہمارے مافیا کی بھی ہے اور جنت کی بھی ہم کہ منا کر رہے ہیں کتنے اچھے مکمنتری دیکھیں آپ ہل اسٹیشن پر بھلے منا آرہے ہیں اس کے بعد پردیس پہلی نہیں آپ نے کہا چنتہ کر رہے ہیں جنتہ کی چنتہ ہے بڑے آرام کے ساتھ مان رہا ہوں اور جیتو سونی نے بیچارے نے اگر وہ کیسٹ نہیں دکھائی ہوتی آپ پکش میں ہیں کیا آپ جیتو سونی جی کے پکش میں ہوتو خل کر کہی بیچارہ ہے اگر آپ کاروائی کے ویروض میں ہیں تو کھل کر آئیے بتائیے چلی آپ بولی اپنی بات پوری کیجئے گا جی سرکار میں منی منی نکال رہے ہون ہنی ہنی نکال رہے ہون منی منی کے نام پر سٹرپ کر رہے جی اور جو بھی فسے ہیں وہ منی منی دے سٹرپ سے باہر نکل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں بہت ساری لوگوں کی ساتھ سے ہلکی پڑی ہے پڑی ہے پڑی ہے پڑی ہے تو نکال بھائی کوئی روک رہے گا ان کو پوچھ لراؤ میں سچے نہیں تا سپر کر دی ہے کنٹرول پورا ہے گورنمنٹ کا پولیس بل پہ کی روز ہر کہیں ریب بھی ہو رہی وہ ڈکی پکڑ گئے جو اب چھے وہاں پکڑ ہے تیسرا یہ جو گورنمنٹ کے جو کرمچاری ہیں جو ہم نے نیوک کیے تھے پورے جو تیس سال میں وہ سب شرائک پہ جا رہے پروفیسر آج بول رہے میڈیکل کالیج کے کہ ہم نو تاریخ تک ہم آج پوری نہیں بھئی یا گھوشنہ کیوں کرتے وہ سب نیم ہو جائیں گے سب ریگولر ہو جائیں گے اور رام راج جا جائے گا 365 گھوشنہ آپ پوری کری چکے آدھا رام راج تو آئی گیا ہے اب پورا رام راج جانے والا ہے کلاب جی رام راج لاتے والے ہیں نا تو بائیں والے رام راج لاتے والے راج نیتیق دل صرف جنت کو اوٹ دینے والے ینتر سمجھتے ہیں اور انہی طرح اپیوگ کیا جاتا ہے رام راج کی کلپنا بہت دور ہے دور کی کونڈی ہو چکی ہے اب تو سب رام کی بات کرتے ہیں رام رام راج کی کلپنا بھر ہے اور کوئی بھی راج نیتیق دل کوئی بھی جادے سے زیادہ بہومت میں سرکار بنا لے تو بھی نہیں آنے والی ہے مول بات یہ ہے کہ سماج میں جو پریورتن آرہے ہیں سماج میں بدلاؤ آرہ رہے ہیں اس پر گمبین چرطن کرنے کی میں بھی کسان ہو میرے بچے بھی کسان ہیں میرے کاکا دادا بابا بھی کسان ہیں لیکن آپ ان کے دائتو سے ان کو مکت کر کے آپ کس درست دیسہ میں اس کو لے جا رہے ہیں آج کس 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 ایسے ہیں جو واسطہ میں سکچم ہیں کنتو صرف اس بات کا انتجار کرتے رہے سرکار کرج ماف ہو جائے گا سماج میں جو جو فیلی 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 وہ بڑی چون ہوتی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے مجھے لگ رہا ساری چون ہوتی سرکار 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 کرنا پڑے سرکار ایک سال ہو گئی ہے اور یہ جو سال آیا بڑا گزب ہے اس لیے کیونکہ ٹونٹی ٹونٹی کی بات ہر جگہ کہی جا رہی ہے تو سرکار کے سامنے بھی اتنی چنوٹیاں ہیں اور اس سے کہیں زیادے بیپکش کے سامنے ہے کیونکہ بیپکش لگتار یہ کہتا رہا ہے پہلے سرکار سے بہر آنے کے باد کہ ہم سرکار کو گھریں گے لیکن کئی مددے ایسے ہیں جنہیں لیکن بیپکش کی جو بھوم کا ہونا چاہیے تھا مصرک پر نظر ابھی تک تو نہیں آئی ہے لیکن بیپکش بھی اپنی تیاری میں سرکار بھی اپنی تیاری میں لیکن سرکار کا ایسا دعویٰ ہے کہ نیویس کے چھیتر میں اس نے کئی اچھے کام کی محفی تک پر سرکار کام کر رہے لیکن ابھی بھی اپراد جہاں تہاں سے نظر آتے ہیں ان پر بھی دھیان دین کی عوش اوش اس بات کی ہوگی کسانوں کی کچھ حد تک اس پر بنام لگے گا آج مجھے دیجئے جا جا نمشکار